دوستو اگر آپ کو ایک اے سی خریدنا ہو تو آپ آن لائن خریدیں گے یا پھر آف لائن موشٹلی دیکھا گیا ہے کہ ہم آن لائن ہی اپنے پروڈکٹ کو بائی کرتے ہیں والا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک اے سی بائی کر رہے ہیں خاص کر میں فلال اس ویڈیو کے اندر اے سی کی بات کروں گا بیکوز کل میرے فرینڈ نے ایک اے سی بائی کیا تھا آف لائن اور اس نے آن لائن بھی دیکھا لیکن جو اس نے آف لائن جب اپنے اے سی کو خریدا اور جو اپنا ایکسپرینس میرے ساتھ شیئر کیا اس کو سن کر میں بھی بہت زیادہ شوق رہ گیا اور میں نے سوچا ایک ویڈیو تو خیر بنانا ہی چاہیے آف لائن ورسس آن لائن کے اوپر تو چلیے ہم یہاں پر شروعات کرتے ہیں کہ آن لائن اور آف لائن میں بیسک جو ڈیفرینس ہے وہ آپ کو کیا کیا ملیں گے اور پرائیس کے اندر آپ کو کیا فرق ملے گا اور جو سروس وغیرہ ہیں وہ آپ کو کہاں پر بیٹر ملیں گی خیلال جس اے سی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پینا سونک کی طرف سے آنے والا سیون ان ون کنورٹیول اے سی اس اے سی کو کل میرے فرینڈ نے دہلی سے آف لائن خریدا پہلے اس نے آن لائن دیکھا اور اس کے بعد اس نے آف لائن مارکٹ میں جا کے دیکھا تو اس کو کافی شاکنگ ریزلٹ دیکھنے کو ملے تو چلیئے دوستو اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے کون سی بات تھے جو کی آف لائن بیٹر ملی تھی آن لائن سے تو چلیئے اب ہم فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائیس کے بارے میں جو پینا سونک کا جو اے سی ہے جو کی میرے فرینڈ نے دیکھا تھا اس کا موڈل ہے پینا سونک 7 in 1 5 star ac جو کی ایک انورٹر ac ہے اگر اس کے آن لائن پرائیس کی بات کیا ہے جو کی ایمیزون پر اگر اس کے پرائیس کی بات کیا ہے تو 48,000 اس کا آن لائن پرائیس تھا لیکن جب اس نے آف لائن اس کو پتا کیا تو آف لائن اس کا پرائیس 45,000 تھا تو یہاں 3000 روپے کا فرق تو یہاں ہمیں دیکھنے کو ملا اور اگر انسٹالیشن کی بات کیا ہے تو آن لائن والے 1200 روپے انسٹالیشن کے لیے رہے ہیں ساتھ میں آپ کو ght بھی دینا ہوگا لیکن آف لائن جب میرے فرینڈ نے اس ac کو بائی کیا تو اسٹور والے نے کیول 600 روپے انسٹالیشن چارز دیا اور ساتھ میں ght تو خیر وہاں بھی دینی پڑی تو یہاں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ آف لائن سیدھا سیدھا دیکھنے کو ملا انسٹالیشن کے اوپر اگر ڈسکاؤنٹ کی بات کیا ہے تو آن لائن ابھی فیلال آپ کو 3000 روپے کے اپروکس ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے آئی سی آئی کے کارڈ کے اوپر ایمیزون کے اوپر لیکن دوستو جب ہم نے آف لائن اس ac کے ریٹ پتا کی ہے اور جب ہم نے وہاں پر بائی کرنے کا پلان بنایا تو شورو مالے نے ڈائریکٹ ہمیں ایس بی آئی کے کارڈ کے اوپر 5000 روپیز کا ڈسکاؤنٹ دیا تو یہاں ہمارے پھر سے 2000 روپے اور بچ گئے ہمارے آف لائن لینے کے بعد اور اس کے بعد ہمیں کچھ فری ایکسیسریز بغیرہ بھی ملی آف لائن خریدنے کے بعد جو کہ ہمیں آن لائن موشلی نہیں ملتی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کی ایکسیسریز بغیرہ ملی تھی تو سب سے پہلے تو ایک اسٹینڈ بغیرہ آتا ہے جو کہ آؤٹڈور یونٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک اسٹینڈ آتا ہے جس کے لیے آن لائن اگر آپ بکنگ کرتے ہیں یعنی کہ آن لائن اگر آپ ایسی بھائی کرتے ہیں تو جو سرویس جو انسٹالیشن ٹیم آتی ہے وہ آپ سے ایک ہزار روپے یا تیرہ سو روپے قریب چارج لیتی ہے اس اسٹینڈ کا لیکن یہاں آف لائن ایسی بھائی کرنے پر جو شو روم والے تھے انہوں نے ہمیں ایک ہزار روپے کا جو اسٹینڈ تھا وہ بھی بالکل فری دیا اور ساتھ میں آف لائن ایسی بھائی کرنے پر ہمیں بیٹر سرویس ملی فاشٹ سرویس ملی اور جو پروڈکٹ کا ایکسپیئنس تھا وہ بھی ہمیں خریدنے سے پہلے ہی مل گیا بیکوز ہم آف لائن گئے آف لائن جانے کے بعد ہم نے ایسی کو مطلب خول کے بھی دیکھا اس کی جو بلڈ کوالٹی وغیرہ تھی ہم نے اس کو کافی اچھے سے چیک کیا جو کی آن لائن پوسیبل بلکل بھی نہیں ہے تو اوبرال دیکھا جائے تو یہاں آف لائن ہمیں بہت فائدہ ہوا اور فائنلی جو ہمارا اے سی ہے وہ ہمیں لگ بگ 40,000 کے اپروکس پڑا تو گائز اس ساق سے دیکھا جائے تو آن لائن بہت زیادہ مہنگا پڑھا لاتا ہمارا اے سی اور جو سرویس وغیرہ تھی وہ بہت زیادہ ڈیلے ملنے والی تھی ہمیں آن لائن پہلے ہم آن لائن بک کرتے اس کے بعد 3 سے 4 دن کے اندر وہ ہمارے پاس آتا اے سی ڈیلیورڈ ہوتا اور اس کے بعد پھر انسٹالیشن ٹیم کو ہم کال کرتے اور اس کے بعد پھر ایک اپوائنٹمنٹ ہوتا اور اس کے بعد پھر وہ انسٹالیشن والے آتے اس ٹینٹ کا چارج لیتے اور اس کے بعد وہ لگاتے اور کافی دن لگ جاتے مطلب تقریباً 6 سے 7 دن موشٹلی لگی جاتے ہیں اگر ہم آن لائن اے سی وغیرہ بک کرتے ہیں اگر 6 سے 7 دن نہ بھی لگے تو 3 سے 4 دن تو بہت ایزلی لگی جاتے ہیں اے سی کے انسٹالیشن کے لیے اور اس نے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آن لائن اے سی لینے پر ہمیں پیمنٹ بھی زیادہ دینا پڑا تھا اور سربیسی ہمیں اتنی بڑیہ نہیں مل رہی تھی تو اس حساب سے اگر کنکولیزن کی بات کی جائے تو میں آپ کو ایک ہی بات ریکمینڈیٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی پروڈکٹ کو بائی کر رہے ہیں بات صرف یہاں اے سی کی نہیں ہے آپ اگر کسی بھی پروڈکٹ کو بائی کر رہے ہیں کہ وہ موبائل کو چھوڑ کے ویسے تو دیکھا جائے آپ موبائل کے بارے میں بھی آف لائن جا کے ایک بار جرور سے پرائیس کو چیک کر کے دیکھئے بیکوز جو آف لائن والے ہوتے ہیں وہ موبائل کے اوپر بھی کبھی کبھی ڈسکاؤنٹ زیادہ بیٹر دیتے ہیں آن لائن سے اور دوستو کنکولیزن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جو آلس بن ہے اس کو چھوڑیے تھوڑا ایکٹیب بنیئے اور جب بھی آپ کسی پروڈکٹ کو بائی کر رہے ہیں تو پہلے آپ آف لائن جا کے اس کا پرائیس پتہ کریں اس پروڈکٹ کو مینولی جا کے دیکھیں ہینڈ میں لے کے دیکھیں اس کا انسپیکشن کریں دیکھیں کہ پروڈکٹ وغیرہ جو ہے اس کی بلڈ کوالٹی وغیرہ ہے کیسی ہے اور پھر اس کے بعد جو چارجز وغیرہ ہیں وہ پتہ کریں اور اس کے بعد آپ آن لائن سے کمپیر کر کے تب ہی بائی کریں آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اتنے زیادہ آلسی ہو گئے ہیں کہ ہم آف لائن جانا پسند کرتے ہی نہیں اور ڈائریکٹ ہم نے دیکھا کہ ہزار دو ہزار روپے کا ہمیں آن لائن ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے فٹ سے ہم نے فرینڈ سے کارڈ لیا یا خود کا کارڈ لگایا کریڈٹ کارڈ اور اس کے بعد ہم نے تراند آرڈر کر دیا آن لائن اپنے پروڈکٹ کو اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کچھ آتا پتا رہتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آخر کارڈ چل گیا رہا ہے یار گھر سے نکلو آف لائن جاؤ آف لائن جا کے دیکھو پروڈکٹ کی قوالیٹی پرائز کمپیر کرو اور اس کے بعد جو صحیح ڈسیزن ہو اسے لو تو اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہی تھا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ کو پروڈکٹ لینے سے پہلے ایک بار آف لائن جا کے پروڈکٹ کو چیک ضرور کرنا چاہیے اور پرائز کو کمپیر ضرور کرنا چاہیے خر آپ مجھے کمپیر کر کے بتائیے کہ آپ جو پروڈکٹ لیتے ہیں وہ آن لائن لیتے ہیں یا پھر آف لائن لیتے ہیں یا پھر آپ دونہ جگہ کمپیر کر کے تب لیتے ہیں آپ پلیز اپنے بارے میں کمپیر کر کے مجھے ضرور بتانا تو خردہ تو فلال اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تھا پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب بننا بلکل نہ ہونا تو چلیئے فلال اس ویڈیو کو فنش کرتے ہیں اور ملتے ہیں ٹھیک اسی طرح کی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ